ہم پہنچ چکے ہیں اپنی ایک ریال لائف ایکزیمپل کے اوپر جس میں ہم آئی آر ٹرانسمنٹر اور ریسیور یوز کرتے ہوئے ایک بلب کو پہلے ہم ایک LED کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ریلے آگے لگا کے ایک چھوٹا بلب کنٹرول بھی کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی آر ٹرانسمنٹر اور ریسیور ہوتے کے ہیں بسی کے لئے آئی آر ٹرانسمنٹر ہوتا ہے ایک انفرا ریڈ ٹرانسمنٹر اور اگر ہم اپنا ایک آئی آر ٹرانسمنٹر کو دیکھیں تو اس کا سرکٹ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ یہاں پہ ہم اپروکسیمیٹلی ڈویل وولٹس دیتے ہیں جیسے یہاں پہ میں ایک تھری تھرٹی ہومز لگا دیتا ہوں کیونکہ جو آئی آر ٹرانسمنٹر ہے وہ جس لائک ڈائیوڈ ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم اس کو ڈریکٹلی ڈویل وولٹ دیں تو وہ کچھ ٹائم بعد جل جائے تو یہ میرے پاس اس کا آئی آر ٹرانسمنٹر ہے جو کہ آئی آر کو ٹرانسمنٹ کرے گا اور ایٹ دی سیم ٹائم جو میرے پاس آئی آر ریسیور ہوگا اس کو میں بناتا ہوں کہ یہ اب یہاں پہ آپ ایک سوچ بھی لگا سکتے ہیں یعنی یہاں پہ آپ ایک سوچ لگا لیں جو کہ یہاں اس کے ساتھ جب یہ کلوز ہو جب یہ اس کے ساتھ کلوز ہو تب یہ ٹرانسمنٹ کرے تو یہ آپ پہ ہے یا آپ ڈریکٹلی ہی اس کو ٹرانسمنٹر پہ رکھیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم اس کو کمپیرٹر کی مدد سے ہم اس کو اس کے جو ریسیور کو ہم بیچ میں فٹ کریں گے تو اس کا کیسے بنے گا ہمارے پاس ٹرانسیور وہ میں دیکھ لیتا ہوں تو یہاں سے ہم نے اسی طرح آپ ایم والی آئی سی بنا لی یہ اس کا پوزیٹیو نیگٹیو آئی پن نمبر تھری ہے یہ پن نمبر ٹو تھی اور یہاں پہ میں نے ایک عدد آئی آر ریسیور لگایا تو آپ دیکھیں میں نے ایرو انورٹس کیا تھا کہ آپ کو انتازہ ہو جائے کہ یہ میں نے ریسیور ہی لگایا تو یہاں پہ آپ ایک آئی ساری یہاں پہ شورٹی رکھیں ایک ہنڈرڈ کے ریسیسٹر ہے یہ ہوگا آپ کے پاس اور یہاں پہ آپ کے پاس گراؤنڈ ہوگی اور یہاں پہ آپ نے ٹویل فولٹس دیئے ہوئے اسی طرح اس پوائنٹ پہ آپ ایک آئی پوتینشو میٹر لگائیں یہاں پہ بھی آپ ٹویل فولٹس دیں اور یہاں پہ آپ گراؤنڈ کر لیں اور یہاں پہ آپ پن نمبر 6 ہے یہاں پن نمبر 7 پہ بھی آپ 12 وولز دے دیں اور یہاں جو اس کی پن نمبر 4 ہے اس کو آپ گراؤنڈ کر دیں اور یہاں پہ جو آپ کے پاس ایک ریزسٹر کے ذریعے آپ ایک LED لگا لیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوگی یہاں پہ آپ ایک 330 اومز کا ایک ریزسٹر بھی لگا لیں تاکہ آپ کو کچھ اشیوز نہ ہوں اور LED آپ کی بڑے اچھے طریقے سے گلو کریں دیکھیں ہوگا کیا اب آپ ایک چیز گھوڑ سے دیکھ رہے ہوں گے جو میرے پاس آئی آر ریسیور ہے میں نے اس کو ریورس باعث میں لگا ہے آپ نے بالکل گلتی نہیں کرنی جو آپ نے اپنا آئی آر ریسیور ہے وہ ریورس باعث میں لگانا ہے آئی آر ریسیور جو ہوتا ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ جب اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے جب اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو اس کی ریزسٹنس انکریز ہوتی ہے اور جب اس کی ریزسٹنس انکریز ہوگی تو ہمارے پاس سوری جب آئی آر ٹرانس میٹر کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو اس کی ریزسٹنس کام ہوگی جب اس کی ریزسٹنس کام ہوگی تو اس پوائنٹ کے اوپر اس ریزسٹر کے اوپر زیادہ ہمارے پاس وولٹیج آئے گا جب اس پوائنٹ پر زیادہ وولٹیج آئے گا تو ہمارے پاس یہاں پر زیادہ وولٹیج آنے کی وجہ سے اس سے جب وہ کم ہوگا تو یہ والے 12 وولٹس آگے چلے جائیں گے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ جب اس کے اوپر لائٹ پڑے گی ریسیور کے اوپر تو اس کی ریزیسٹنس کم ہو جائے گی جب اس کی ریزیسٹنس کم ہوگی with respect to this 100K تو 12 وولٹس میں سے زیادہ وولٹیج ڈراؤپ ہوں گے اس 100K کے اوپر تو اس 100K کے اوپر جو وولٹیج ڈراؤپ ہوں گے وہ ہم نے pin نمبر 3 جو کہ نون انورٹنگ ہے اس کے اوپر بھیج دیئے اور یہاں سے 12 وولٹس کا تھریشورڈ ہم نے رکھ کر ایک انورٹنگ پروپ کے اوپر بھیج دیا تو اب اگر یہ والے وولٹیج زیادہ ہیں تو یہاں سے 12 وولٹس pin نمبر 6 پہ چلے جائیں گے اور LED کو on کریں گے اور یہاں سے یہ میرے پاس ایک پوٹینشو میٹر لگاوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سرکٹ سمجھ آ گیا ہوگا تو یہ والا ٹرانس میٹر جو ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ والا جو ٹرانس میٹر ہے جو ہم نے بنایا ہے آپ اس کی یہ والی جو لائٹ ہے یہ یہ جو لائٹ ہے آپ کو یہ والی لائٹ جو ہے جب یہ اس پوائنٹ پہ پڑے گی تو ہمارے پاس اس کی ریزیسٹنس کام ہو جائے گی جب اس کی ریزیسٹنس کام ہو جائے گی تو ہمارے پاس ادھر وولٹس زیادہ ڈراپ ہوگا اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس ایس ایس ای کمپیرٹر ہم نے جو پیلے سٹیڈی کیا ہے ویسا ہی پرفارم کرے گا موسیقی